اگر آپ کے کنگ بابر آزم کو ایک بہترین خیالی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو فاکستان پا مقابلہ نوزیلینڈ پہلے ٹیٹ وانٹی مقابلے میں جس میں دوستو باہاں کنگ بابر آزم نے ایسی بلے بازے کٹ ڈالی اور ایسی دوہ دار بیٹنگ کی جسے دیکھا نوزیلینڈ ٹیو کے بولر ہونے پر مجبور کر دیا پاکستان ٹیم اور نوزیلینڈ ٹیم کے درمیان پہلا مقابلہ جس میں نوزیلینڈ ٹیم نے دوستو ٹیو جیت کا بیٹنگ کا فیصلہ کیا دوستو نوزیلینڈ ٹیم نے مقر بارہ آور میں دو ایک سو پچاس رنز کا بڑا عدد پاکستان ٹیم کو دے لیا اور اس کے بعد بارش کا امکان ہو چکا تھا اور دوستو جس کی وجہ سے میچ رک گیا میچ میں دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ شہنشاہ فریدی کی بات کریں تو شہنشاہ فریدی نے پہلے عور میں دو وکٹے حاصل کر کے نوزیلینڈ ٹیم کو اور بھی کمزور کر دیا لیکن ان کے بعد میں پاڈشپ نے ایک سو پچاس رنز بارہ عور میں کر دیا تھے دوستو آپ کو اداد ہے کہ بارش کے بعد کنگ بابر آزم اور سیم ہیو میدان میں اترتے ہوئے نظر آنے لگے اس طرح ہی نوزیلینڈ کے خلاف کنگ بابر آزم میدان میں اترے انہیں معلوم تھا کہ بارش کا امکان دوبارہ سے نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے آتے ساتھی بولرز کو پہلے عور میں تین چکے مار دیئے اور دو چوکے مار کے اپنے سکور کی شروعات کر دالی تو ان کا ساتھ دینے والے سیم یو بی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور دوستو پاکنگ بابر آزم نے پچاس پالوں پہ ایک سو بیس رنز کا بڑا عدو کھیل دیا دوستو پاکستان ٹیم کا یہ دس سو وز کا میچ تھا اسی لیان سے دوستو آخری عور میں جب بیس رنز آئیے تھے تو کنگ بابر آزم پہلے ہی بال پہ چھکا مار کے پاکستان ٹیم کو دوبارہ سے جیت روا ڈالی